صدھارتھانند ہالی کے سفلتن فلم نردے سکھ ہے جنہوں نے بیک ٹو بیک بینگ بینگ وار اور پتھان جیسی ہٹ فلمیں دیں ہیں لارجر دن لائف فلم بنانا انہیں پسند ہے جس میں وہ ہیرو اور ہیروینوں کو گلیم رفت طریقے سے پیس کرتی ہیں ان کا پرسطی کرن اتنا چکا چوند بھرا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے فلم کی کمجوریوں کو وہ بڑی آسانی سے چھپا لیتی ہیں ان کی تاجہ فلم فائٹر بھی اسی لائن پر چلتی ہے فائٹر میں تھوڑا بدلاؤ یہ نظر آتا ہے کہ اس بار فلم میں صدھارت نے سچی گھٹناوں کو بھی جوڑا ہے پلواما میں بھارتیہ جوانوں پر اٹیک ہوا تھا جس کا جواب ایئر اسٹرائک کے جریعے بھارت کی اور سے دیا گیا اس گھٹنا کے اردگرد فائٹر کا پلاٹ بنا گیا ہے اور حقیقت کے ساتھ کلپنا کو بھی جوڑا گیا ہے ایڈیال ایکشن فلم کی بات ہوتی ہے تو ٹام کروز کی ٹاپ گن کا ادھارن سامنے آتا ہی ہے اور اس فلم سے کئی فلم ویکر انسپائرڈ ہوئے ہیں سمبھو ہے کس دھارتانند کو بھی فائٹر بنانے کی پرنرہ اور آئیڈیا یہی سے ملا ہو ایڈیال ایکشن فلم بنانا آسان نہیں ہے بڑے بجٹ کے ساتھ کئی تکنیس یعنوں اور ایکسپرس کی بھی جرورت پڑتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ درسی سکرین پر سجیو لگنے چاہیے کیونکہ درسک فوراں خامیا پکڑ لیتے ہیں فائٹر نے اپنے اس مجبور پوائنٹ کے ساتھ کوئی سمجھاؤتا نہیں کیا ہے اور ایڈیال ایکسن سین اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے یہ درسی بیگ سکرین اور 3D فیکس کے ساتھ درسکوں کو اچھا نبھو دیتے ہیں فائٹر کی شروعات سے دھارتانند اسٹاریس طریقے سے کرتے ہیں نہ صرف ہیرو پیٹی بلکہ ہیروین مینی کی انٹری پر بھی انہوں نے خاصی محنت کی ہے ایئر فورس ایئر کرافٹ فروٹو کول سے درسکوں کو تھوڑا پنچت کر آیا ہے حالانکہ یہ درس سے بہت گہرائی لیے نہیں ہوئے ہیں اس کے بعد پلواما والی گھٹنا اور بھارت کی اور سے کی گئی ایئر سٹرائک کو دکھانے کے بعد ایک اور میسن کو دکھایا ہے اس میسن کو فلم میں بار بار جتایا گیا ہے کیا بہت بڑا ہے لیکن ویسا پرباو نظر نہیں آتا ہے اسی لیے پیٹی مینی اور ان کے ساتھیوں کا یہ کارنامہ دمدار نہیں لگتا فلم فرسٹ ہاپ میں لڑکھڑاتی اور خاص طور پر جب ہلکے فلکے درس جاتے ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ کو دھیان میں رکھ کر یہ پیس کیا گیا ہے لیکن درسکوں کا خاص من رنجر نہیں ہوتا فلم کا ہیرو پیٹی اداس ہے کیونکہ اتیت میں کچھ ایسی گھٹنائی گھٹی ہیں جس سے وہ اوبر نہیں پا رہا ہے ہیرو کی اداسی کو خاصا لمبا کھیچا گیا ہے جس کا پوری فلم پر اثر ہوتا ہے ہونا یہ تھا کہ اس اداسی سے ہیرو کو جلدی نکلنا تھا سیکنڈ ہاک میں فلم تیج سپیٹ پکڑتی ہے اور لمبے کلائمیکس میں ہائی آکٹین ایکسن دوسمن سے لڑائی ایریالی سٹنڈ ڈیس پریم کی بھاؤنہ کا ترکہ لگایا گیا ہے اس کے جریعے فلم کا اس طرح اونچہ اٹھانے کی کوسس کی گئی ہے لیکن کمجھوڑ لے خن کے کاران ایسا نہیں ہو پایا پیٹی اور مینی کا رومانٹک ٹریک تھوڑا ہٹ کر ہیں پیٹی کی طرف مینی اکرسی تھا لیکن پیٹی میں تھوڑی ہچ کی چاہت ہے اس کو لے کر دونوں کے بیچ بات چیت والے کچھ سین اچھے ہیں تو کچھ پلین ہیں انت میں پیٹی کا دل کیوں بدل جاتا ہے اس کا کوئی زواب نہیں ہے مینی کی ائر فورس میں سامل ہونے سے اس کی ماں باب خوش نہیں ہے یہ سیکنس فلم میں جبردستی جوڑا گیا ہے اور لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں والی بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوسس کی گئی ہے جو اثر نہیں چھوڑتی ہے پیٹی اور اس کے سینئر روکی کی ٹکرہ ہٹ کو فلم میں اچھے سے اُبھارا گیا ہے پیٹی بیسٹ فائٹر فائلیٹ ہے اسے روکی پلس پوئنٹ مانتا ہے اور مائنس پوئنٹ بھی کیوں اس کا جواب فلم اچھے سے سامنے رکھتی ہے ویلین کی روپ میں اپرچی چہرہ سامنے آتا ہے جو فلم کی کم جور کڑی ہے دمدار یا اس ٹیریکٹر اس رول میں ہوتا تو یا فلم کے لیے بہتر ہوتا کیونکہ لارزر دن لائف فلم میں ویلین بھی تغڑا ہونا چاہیے دمدار ویلین کی کمی فلم میں محشوش ہوتی ہے دیس پرین والا سین تھوپے ہوئے لگتے ہیں ان میں گرمہ ہٹ نہیں ہے اسی لیے درسکوں کے اندر بھاؤناوں کا زوار نہیں امرتا ہے اس گرن پلے کی کمزوری فلم میں رہ رہ کر اُبھرتی رہتی ہے لیکن کی کمی کے کاران فائٹر اچھی اور بری فلم کے بیچ ہچکولے کھاتی رہتی ہیں دردیسک سدھارت آنن چمکیلے پرسلتی کرن سے درسکوں کو لگاتار چونکاتے رہتے ہیں یہاں بھی انہوں نے یہی کوسس کی ہے لیکن بات اتپاکیس تھی لگتی ہے سدھارت کے پاس بولی ووڈ کا ہینڈ سم ہیرو اور بیوٹی فول ہیروین تھی اور ان کے گلائمر کا جمکہ روپیو کیا گیا ہے دونوں کو اسٹائلیس طریقے سے لگاتار دکھایا گیا ہے ریتک اور دیپکا کے آن سکرین فریجنس کے جریے سدھارت درسکوں کو جکڑنے کی کوسس کرتے رہتے ہیں فلم کے تینوں لیڈ ایکٹرز ریتک روشن دیپکا پادکون اور انیل کپور کو پریابت ہوتوز ہیں ریتک روشن کا بینے اوسط سے اوپر ہیں وہ اپنے رول کو زیادہ گہرائی نہیں دے پائیں ہیں دیپکا پادکون کی ایکٹنگ بڑھیاں ہیں چھوٹے چھوٹے دریشتوں میں وہ بڑا اثر چھوڑتی ہیں انیل کپور ایک بار پھر فرم میں نظر آتے ہیں کررن سنگھ رووار سنجیدہ سچیک اکشہ اوبرائے نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے چھوٹے رول میں آسطوس رانہ اثر چھوڑتے ہیں لیکن سریو ہاسمی کو کچھ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ویلین کی روپ میں ریشف شہنی نیراس کرتے ہیں نہ ان کا لوک اچھا ہے اور نہ ہی ان کی ایکٹنگ فلم کی ٹیکنکلی ٹیم کا کام بہت اوچے اسطرقہ ہے سارے فیکس فرحاؤ چھوڑتے ہیں سینماٹو گرافی اور ایڈٹنگ جبردست ہے بیک گراؤنڈ نیوزنگ فلم کی ٹیم کو شنگ کرتا ہے کچھ انواد سننے لائک ہیں فلم کے دو گانے ہیٹ ہیں اس کے جیسا کچھ اور سیر کھل گئے امدہ کوریو گرافی کے قارن بار بار دیکھے جا سکتے ہیں فائٹر میں بڑے اسٹار بڑا بجٹ گلیمریس پریجنٹیشن ایریل ایکشن تو ہے لیکن یہ کم جو نیو پر ٹکے ہوئے ہیں